سائیکو تھرپی کام کیسے کرتی سائیکو تھرپی اچھلی ہے کیا سائیکو تھرپی اور کاؤنسلن کے دورہ ہم کم گمبھیر مانسل بیماریوں میں بھی بینا دوائی کے صدحال لا سکتے ہیں دیکھیں انڈیا میں ایک ٹرینڈ ہے کہ ہم یہ مانگر چلتے ہیں کہ ہمارا جو مجمرہ کا تناؤ ہے ڈپریسن ہے انجائیٹی ہے اس کو ہم پارٹ آف لائف مانگیتے ہیں تو مائل اور موڈر لیبل تک وہ ہمارے پاس پہنچتے ہی نہیں ہیں تو ہمارے پاس جو لوگ پہنچتے ہیں وہ جاہتر گمبھیر جب ان کے اندر سمٹمز آ جاتے ہیں اگر آپ ریلیکس ہو تو آپ کو دبنی لگے آپ کو در لگ رہا ہے اس کا مطلب آپ ریلیکس نہیں ہے اگر آپ ریلیکس کر رہے گے پھر در کا سامنا کر رہے گے انجائیٹی کیسے بہت بڑے ہیں فیر کے توبیاز کے بہنگ اٹیک کے کیسے بہت بڑھ رہے ہیں اس سے د words میں ہی اور چاہیں ہیں ہم پہل کی کچھ کر رہے ہیں ہم کو مگ Realityieder ہے گر آپ بہت اور عمل کر کے بناؤں سوشل لوگوں سے زیادہ سے جاہدے ڈریکٹ کر رہے ہیں یہ ہے کہ فوجaszциrike دسٹنسگ研 کو ایموشنل ڈیسٹنسنگ نہ ہو اس لئے ایسولیٹڈ نہیں ہونا ہے اپنے آپ کو الگ نہیں کرنا ہے سماس سے توڑنا نہیں ہے جو لوگ ریگولر جم جاتے تھے یا جو لوگ جی طرح کی فیلیکل ایکٹیوٹی میں تھے اگر وہ ٹائم بھی نگال پا رہے ہیں تو گھر میں ہی کچھ ایسی ویوستان کریں جس سے کہ آپ یوگا پرانا یام یا کچھ فیلیکل ایکسرائج آپ گھر پر کریں جو بچھے اچھا پرپوم کرتے ہیں وہ بچھے ہمیشہ سب کی نجل میں آتے ہیں جو آس میں آگے بیٹھتے ہیں ٹیچر ہمیشہ سب سے پہلے رفولائش کرتے ہیں ان سے ہی سب سے پہلے کوئی بھی سوال پر جواب پوچھا جاتا ہے اور جو بچھے اچھا پرپوم نہیں کرتا وہ بچھے چپچا پیچھے بیٹھا رہتا ٹیچر کا دھیان بھی اس پر نہیں رہتا لیکن اس کو بھی ڈیڈ ہوتی ہے لوگوں سے دیکھیں اسے جانیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں کہ لوگوں کو پتا چلے تو وہ کیا کرتا بگل میں ایک بچے کو پریسان کرتا تو سب کا ادھیان اس پر جاتا تو اس کی جو اٹینسن کی نیڈ ہے وہ فلفل ہونے لگتی تو اس طرح سے وہ ڈشٹریکٹو طریقے سے جو سائیکلوجیکل نیڈ سے ایک سیکیورٹی کی نیڈ ہے ایک ایڈنٹیفیکیشن کی نیڈ ہے سوشل ایکسپٹینس کی نیڈ ہے وہ بچہ اس طرح سے ان کو ڈبلپ کرتا اس میں گلتی کہیں نہ کہیں ہم بچوں کے ساتھ جس طرح کا بہوار کر رہے ہیں ہم بچوں کی بہوار کو بدلنے کے لئے وہ طریقے استعمال کر رہے ہیں ان کی گلتی ہے کیا طریقے ہیں جس سے ہم ایسے بچوں کے ساتھ ڈیل کریں تو ان طریقوں جاننے کے لئے ہم وہ کسی ایکسپٹ سے ملنا چاہیے ہم وہ کاؤنشنل کے بعد جاننا چاہیے بچے کاؤنشنگ کرانی چاہیے پیرنٹنگ کتنے پرکیار کی ہوتی ہے کیسی پیرنٹنگ ہم کو اپنے بچے کے ساتھ کرنی چاہیے آپ ان چیزوں کو جاننے پہچاننے اور ان طریقوں کو بچوں پر اپلائی کریں تو بچوں کے بہوار میں بہت سخراتوں بدل آجا سکتے ہیں اور آپ صحیح طریقے استعمال کریں گے آپ ایکسپٹ ایڈوائنڈ لیں گے تو آپ کا بچہ دوسرے بچوں سے بہتر کر سکتا ہے تھانکیو تھانکیو بیری بچ تھانکیو